معاشرے کے ایک اور ناصور کے بھینٹ چڑھنے والی ہوا کی اس بیٹی نے حمد کی ایک مثال قائم کر دی ہے دو بہنوں کو ایک ہی گھر میں بیائے جانے کی یہ سزا ملی کہ ایک بہن کا گھر خراب ہوا تو دوسری بہن کو بھی بے گھر کر دیا گیا چار بچوں سمیت اس خاتون کو گھر سے نکال دیا گیا لیکن اس خاتون نے حمد نہ ہاری اور حالات سے لڑتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی سنبھالا اپنے گھر کو بھی سنبھالا اور اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جس کی بدولت آج یہ مہانہ لاکھوں کمار ہی ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں ان کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی میں بہت زیادہ لادلی تھی امیابو کے گھر میں دس سال بعد پیدا ہوئی بو کی ڈیتھ ہوئی تو مطلب بہت لاد پیار سے اب بو دے پالا تھا اور پھر فیس بھی اتنا ہی کچھ کرنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کیک سے سائمہ شہزاد ایک پر پھر سے حاضر ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے والے ہیں جن کو یہ سزا ملی کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں شادی ہوئی دونوں بہنوں کی اور ایک بہن کا گھر نہ بس سکا تو سزا یہ ملی کہ دوسری بہن کو بھی بے گھر کر دیا گیا کیوں ان کے ہسپنڈ نے ڈیووز کر دی کیا وجہ تھی اور انہوں نے کن حالات میں سروائب کیا ان کے چار بچے تھے جن کو چھوڑ دیا گیا اور سگے باپ نے ان بچوں سے کیوں مو موڑ لیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے بھائی کا گھر خراب ہوا ہے تو اس کی سزا ان بچوں کو دی گئی تو اپنی بیوی کو بھی اس نے طلاق دے دی آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان خاتون سے انہوں نے اس مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور سروائب کرتی رہی آج ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار چلا رہی ہیں اپنے گھر میں انہوں نے ایک سیلون کھولا وایا جس کے اندر یہ خود کام کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لکافٹر کر رہی ہیں اور کیسے انہوں نے سروائب کیا ان سارے حالات میں آئیے انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیں بہن کہ آپ کے ہزبین نے جب آپ کو ڈیووچ دی کتنا عرصہ پہلے اس بات کو کتنا عرصہ ہو گئے ہیں تقریباً چھے سے سات سال ہو گئے ہیں تو آپ دونوں بہنیں جب شادی ہوئی تھی آپ کے ایک ہی گھر میں تو کیا ارینج میریج تھی یا کوئی لاب میریج تھی دونوں میں سے کسی کی نہیں ارینج میریج تھی دونوں کی اور اپنوں میں ہوئی تھی اس وجہ سے مطلب گھر والے بہت زیادہ وہ تھے کہ بہت اچھی جگہ پہ کھا رہے ہیں کیونکہ بہنوں میں ہم بہنیں بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا ابو بھی بیمار رہتے تھے تو پھر بہت کم میں ایج میں ہو گئی تھی تب میں سیونٹین کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی تو جو آپ کی بہن تھی ان کی ایج کیا تھی ان کی تقریبا ہو گی مطلب میری شادی کے دو سال بعد ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بھی اتنی تھی دونوں بہنوں کو ایک ہی گھر میں بیعہ دیا گیا یہ سوچ کر کہ سیف رہیں گی اور چونکہ اپنے ہیں اور اپنے ریلیٹیو ہیں تو دونوں بہنیں جو ہیں وہ خوش رہیں گی پھر کیا ہوا تھا مطلب کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو بھی جو ہے اس گھر سے بیتخل کر دیا گیا اور بچوں سمیت کر دیا گیا وہ ڈرنگ کرتے تھے اور بلکل بھی گھر میں خرچہ نہیں دیتے تھے تو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے سسرال والوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم آپ کا خرچہ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ چلی جائیں یہاں سے تو پھر میں اپنی امی کے پاس آگئی تھی اور میں امی کے پاس ہی رہ رہی تھی وہاں پہ ہی میں جوب کر رہی تھی اور میں نے جوب شادی سے پہلے بھی کر رہی تھی تب میں نے جسٹ میٹری کیا تھا اور میٹری کے بعد جوب سٹارٹ کر دی تھی اور پھر میں نے کینٹینیو کر لی اپنی جوب پھر یہ تھا کہ ساتھ میں بیبیس بھی ہو گئے ان کو بھی ساتھ میں لک آفٹر کرنا اور ساتھ میں جوب کو بھی کینٹینیو کرنا مشکل کافی تھا لیکن میری امی نے میرا ساتھ دیا اور میٹرک میں نے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی ساری جو ایڈوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ آج میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ایم انگلیش کیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے کافی زیادہ کورسز کیے بیوٹیشن کا کورس کیا کمپیوٹر کورس کیا فائن آرٹس کا کیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے والدین نے اب جہاں پہ شادی کر دی کیونکہ یہ لڑکی کے مائنڈ میں ایک کنسپٹ بنا دیا جاتا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب اس کو نبھانا ہے اگر دھبا لگ جائے گا ریوز کا تو لوگ یہ کہیں گے شاید یہ لڑکی اچھی نہیں تھی ہمارے معاشرے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے جو میل ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں تھی یہ نہیں رہی ہے تو وہ اس عورت کو پتا ہوتا ہے جب وہ بچے پیداکاری ہوتے ہیں اس مین کے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک بندہ ایفرٹ کرتا رہے اور دوسرا اس کی ایفرٹ کو سراہے بھی نہ اس کو کچھ سمجھے بھی نہ اور بار بار اس سے تلاقی دھمکی دے وہ صرف اس وجہ سے کہ میری سسٹر کے ساتھ ان کے ہس بند کی نہیں انڈرسٹیننگ ہو پائی تھی بہت زیادہ وہ ٹورچر کرتا تھا فیزیکلی مطلب بہت مارتا تھا ایک دو بیبیز بھی اس طرح اس کے نا ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اب نہیں بھیجنا اس کو اسی دوران میری ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تب وہ لے کے بھی نہیں آئے تھے مطلب جب بہت بیمار تھے پھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو تب لے کے آئے میری سسٹر کو تو ہم نے کہا اب ہم نے نہیں رکھنا رشتہ تو وہ مجھے دھمکیاں لگاتے تھے کہ اگر اس کا نہیں رکھنا تو میں نے تمہیں بھی ڈیواز دینی ہے تو پھر بس اس کا تو ہم لوگوں نے کیس کر دیا تھا تو اس کا کام ختم ہوا تو ساتھ میں پھر انہوں نے مجھے بھی مطلب آپ کی جو ہے سسٹر ان کی انڈرسٹاننگ نہیں ہو سکی آپ کے جو ان کے ہزبنٹ تھی تو اس کے بعد آپ نے خلا لینی جی تو اس کے بعد آپ کے ہزبنٹ کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا ہزبنٹ آئی نہیں اس کے بعد نہ انہوں نے بچوں کو خرچہ دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو ڈیواز بھی نہیں دینی اور میں نے رکھنا بھی نہیں ہے تو ایسے ہی یہ مطلب بچوں کو پالے گی ایسے ہی زندگی گزارے گی لیکن پھر میں نے بچوں کے خرچے کا کیس کر دیا لاہور نہیں تو پھر جب کیس کیا تو وہ ایک بھی مطلب جب بلاتے تھے تب وہ ایک بار بھی نہیں آئے اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے جیل جانا منظور ہے لیکن میں خرچہ نہیں دوں گا یہ میری زید ہے تو اس طرح میرے سیج اس طرح خرچہ لے سکتی ہو لے لو پھر میں نے کیس کو وائنڈ اپ کر دیا اور میں نے کہا میں اس بندے کو ہی لیو کر دوں یہ بندہ میری زندگی میں نہیں ہوگا مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے خود اپنے بچوں کے لیے افرٹ کرنی ہے جیسے میں پہلے کر رہی تھی تو میں نیکسٹ بھی کرتی رہوں گی تو اس کے بعد پھر رشتہ جب ختم ہوا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے کیونکہ جس بندے کو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کوئی ہوئی نہ تڑپی نہ ہو تو اس نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے اس نے خرچہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور آج تک وہ پھر نہ آیا اس نے اپنے بچوں سے ملنے کی کوئی کوشش کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوشش کرتا تو اپنے بچوں سے مل پاتا اور بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ ٹوٹلی آپ کے پاس تھا جی میرے پاس تھا تو کتنی عمریں ہیں بچوں کی میرے بچے ماشاءاللہ دس سال کا ہے اور بارہ سال کا ہے چھوٹی جو ہے وہ سات سال کے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ چار سال کا ہے ماشاءاللہ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور بچے بھی ان کے سمجھ دار ہو گئے ہیں اتنے مشکل حالات میں سے آپ نکلی ہیں اور سات سات آپ سٹرگل بھی کرتی رہی ہیں اب آپ کا جو یہ سلون ہے بڑا اچھا سیٹلڈ ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس پر سے ارن بھی کر رہی ہیں تو کبھی ایک ایسا لمحہ آیا ہو جس میں آپ نے بلکل حمد ہار دی ہو یا ٹوٹ چکی ہوں اور اس وقت آپ کو تھوڑی سی پھر حمد آئی ہو تو وہ ایسا لمحہ کب آیا تھا بہت سے آئے تھے زندگی میں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں حمد کیونکہ گھر میں میں سب سے بڑی تھی ابو کی ڈیتھ کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں سپورٹ کر رہی تھی میں اکیڈمی بھی کرتی تھی سکول میں بھی ٹیچنگ کرتی تھی ساتھ میں میں نے فائن آرٹس کا کیا ہوا تھا وہ کچھ چیزیں بنانا میں نے فیشن ڈیزائننگ کا کیا ہوا تھا کپڑے سٹیچ کرنا بڑی دفعہ ہمت آ رہی ہے لیکن پھر ہمت کی ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے لیے سروائیو کود کرنا ہے میں اپنے بچوں کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی محرومی نہ ہو بڑی دفعہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک ٹائم آیا تھا کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بھی کوشش کی تھی کیونکہ پھر لوگوں کی باتیں بیئر نہیں ہوتی تھی گھر والے کوئی بات کر دیتے تھے کچھ بچوں کو کہہ دیتے تھے تو وہ بڑا انسان وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اگر میں نے سوسائٹ کر لی اس طرح اپنی زندگی کو ختم کر لی تو بچوں کا کیا ہوگا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ بچے ان ہاتھوں میں جائیں اور بچوں کا فیچر بھی برباد ہو کوئی ایک ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ کو شدید رونا آیا ہو اپنی بے بسی کا سوچتے ہوئے آپ سے رہا نہ گیا ہو کوئی ایسا لمحہ ہو جب آپ کو محسوس ہوا کہ میں آپ بہت بلکل کمزور ہوگی میرا بیٹا جو ہے نا بڑے والا وہ چھوٹا ہی ہے ابھی بھی چھوٹا ہے لیکن تب زیادہ چھوٹا تھا جب وہ میری بات نہیں مانتا تھا گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور میں گھر سے باہر اس کے پیچھے بار بار جاہ بھی نہیں سکتی تھی وہ چیز میرے لئے بہت زیادہ تکلیف دے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے باپ جو ہوتا ہے نا اس کا ڈر ہوتا ہے بچوں کو ایک مطلب مرد کا سہارہ عورت کو ہمیشہ سے چاہیے ہوتا ہے وہ چیز میرے لئے بہت زیادہ تکلیف دے تھی کہ جب وہ باہر جاتا تھا اور میری امی اس کو پکڑ کے لاتی تھی اور پھر وہ باہر بھاگ جاتا تھا اور میں کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب اچھا اس کو میں بنا پاؤں گی وہ میرے لئے بے بسی کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مرد کے بغیر اس معاشرے میں اکیلی عورت سروائب کر سکتی ہے یا ایک عورت کو مضبوط بننے کے لئے اس کے اوپر مرد کا اس کے ساتھ سہارہ ہونا ضروری ہے کیا سمجھتی ہیں ایک لحاظ سے ضروری بھی ہے اور ایک لحاظ سے نہیں بھی ضروری ضروری اس لحاظ سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت اکیلی شامی بلکہ دن میں ڈیلی کہیں پہ جاتی ہے اسے ہمارا معاشرہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں بڑی بوری نظر سے دیکھتے ہیں چاہے وہ اپنے بچوں کے لئے افٹ کرنے جا رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کون ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے کیا کر رہی ہے تو اس لحاظ سے مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارہ اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ سروائیو کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے ادروائیز تو وہ دیکھتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو کنی نظروں سے بچا ہے یہ کافی زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے انسان کے لئے جب آپ کے ابو کی ڈیتھ ہوئی اور کوئی ایسا وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ بلکل کمزور ہو جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں جو ہمت ہار چکا ہوں تو اس وقت آپ کو کیا فیل ہوتا تھا جب ابو کا بھی سایہ سر پہ نہیں رہا ہزبن نے بھی چھوڑ دیا بچے چار لے کے آب بیٹھ ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ میں بہت زیادہ لڑ لی تھی میں اپنی امی ابو کے گھر میں دس سال بعد پیدا ہوئی تھی اور مجھے پرابلمز بھی اتنی زیادہ فیس کرنے پڑے اور جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو مطلب بہت لڑ پیار سے ابو نے پالا تھا اور پھر فیس بھی اتنا ہی کچھ کرنا کڑا وہ بہت بہت مشکلتہ ناظرین جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی بہت لادلی ہوتی ہیں اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ راج کرے لیکن ماں باپ بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں نصیب نہیں دے سکتے ان کو قسمت نہیں دے سکتے تو انہوں نے پھر بھی حمد نہیں ہاری اپنی زندگی پر بہت کچھ فیس کیا ان کی طرح کی بہت ساری خواتین ہوں گی اور ہیں بھی جنہوں نے زندگی میں سٹرگل کی اور حمد کی دوبارہ اٹھیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کے خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کیا آپ کی طرح کی بہت ساری خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی اور کچھ سیکھنا بھی جاتی ہوں گی آپ ان کو کیا میسیج دیں گے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب زندگی میں کبھی حمد مت ہارے ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ دنیا میں آپ کو ہر چیز ہر بندہ ہر رشتہ چھوڑ دے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے ایک اللہ پہ جو یقین کا سفر ہوتا ہے بھروسے کا سفر ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج میں کامیاب ہوں یا الحمدللہ میرے پاس کچھ ہے تو صرف اس بدولت ہے کہ میرا یقین اللہ پہ تھا مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کبھی غلط نہیں کر سکتا جو بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرے لئے بہتری ہے ہمارے ساتھ یہ خاتون موجود تھی جنہوں نے اپنی کہانی بتائی اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ ان سے موٹیویشن حاصل کر سکتی ہیں ان کا نام میں نہیں لے سکتی لیکن ان کی کہانی میں ضرور بتا سکتی تھی جو میں نے آپ کو بتائی اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان جیسی اور خواتین کو حمد ملے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ادا کیجئے گا اللہ حافظ